خواتین حضرات انفیکشن کنٹرول سائٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی اویرنس کے لیے مضامین آپ کے سماعت کے لیے پیش کرتی ہے بچوں کی صحت کے بارے میں کیٹس ہیلتھ کے بارے میں آپ کو بدا رہے تھے اب ہم آپ کو اسکریاسز یعنی کہ راؤن پرم یا بچوں کے پیٹ کے اندر کیوڑوں کے بارے میں جو مسائل فیدہ ہوتے ہیں یا ڈیزیز فیدہ ہوتی اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے اسکریاسز جو ہے وہ تقریباً گلوبالی موسٹ کامن انفیکشن ہے پورے دنیا میں سب سے زیادہ کامن انفیکشن بچوں کا جو پیرسائیٹک انفیکشن ہے راؤنڈ رارن کا انفیکشن ہے یا کیڑوں کا انفیکشن ہے وہ اسکریاسز ہے ڈیولفٹ کانٹریز میں یہ انفیکشن کامن نہیں ہے کیونکہ ہائیجینی کنڈیشن بہت اچھی ہے ہمارے جیسے موالک پاکستان انڈیا سری لنکا میں بہت کامن ہے کیونکہ سینیٹری کنڈیشن بہت حراب ہے اور اس وجہ سے یہ بچوں کے پیٹوں پیٹ میں کیڑوں کی بیماری بہت عام ہے اور جو کے بہت مسائل کا سفر بنتی ہے اس کے سائن سمٹم کیا ہیں یعنی اس کی علامتیں کیا ہیں کہ یہ بیماری کی علامتیں کس طرح عام پہچانیں گے کہ یہ بچے میں اس کی بیماری ہے یا بچے بچوں میں پیٹ کے کیڑوں کی بیماری ہے سب سے عام طور پر جو دیکھا جاتا ہے وہ تو بچوں کی ویکنس کو دکھا جاتا ہے بچے وہ ہم کھلا رہے ہیں کھانا ونا کھا رہا ہے مگر یہ کہ اس کی گروت نہیں بڑھ رہی ہے اس کے سائے وہ انیمک نظر آ رہا ہے وہ جو ہے بچہ جو ہے پیلا نظر آ رہا ہے تو یعنی کہ ایسا ضروری ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو بچوں کی نیٹریشن کو ضائع کر رہی ہے بچے کو کھانا تو کھلایا جا رہا ہے مگر کچھ ایسے کیڑے ہیں جو وہ بچے کی کھانے کو اپنا کھانا بنا کے اور اپنی گروت کو تو بڑھا رہے ہیں مگر بچے کے لئے وہ نیٹریشن کام نہیں کر رہا سب سے عام جو علامت ہے وہ تو یہی ہے کہ بچے کی ویکنس ہے بچے کے شکل کے پہلنے سے یعنی کہ جو پیلا پن ہونا یا گروت کا رکھنا یا اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ عام طور پر جو سمٹم کے دور پر دیکھی جاتی ہے اس میں ورم اگر سٹول میں آ جائے یا خانسی میں یا وومیٹنگ میں ورم آ جائے کوکیڑا نکل آئے بخار ہو سکتا ہے اور سانس کی ویزنگ یعنی کہ سانس کے عمل کے اندر سی ٹیو کا بجنہ اس کو ویزنگ کہتے ہیں اگر سیوئر انفیکشن ہو جائے گا تو اس میں وومیٹنگ ہو سکتی ہے وہ وومیٹنگ کے ساتھ جو نا وہ جو راؤنڈ پر میں وہ بھی نکل سکتا ہے بعض دفعہ ابڈامنل ڈسٹینشن یعنی کہ پیٹ پھول جانے کا عمل بھی ہوتا ہے اور پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے جب زیادہ اگر ایک یوڈی ہو جائیں گے تو وہ انٹسٹائن کو بلوک کر سکتے ہیں اور بلوک کرنے کے بعد جو ہے انٹسٹائنل بلوکیج جسے انٹسٹائنل آبسٹرکشن بھی کہتے ہیں اس میں پیٹ کے درد کی شکرید شکرید شکایت ہوتی ہے کیونکہ جو بھی فوڈ بچہ لے رہا ہے وہ آگے نہیں جا رہا اور اس کے وجہ سے پیٹ کے اندر پیدا ہوں گے پیٹ میں درد پیدا ہوگا بعض دفعہ یہ کہ بلوکیج کی وجہ سے جانڈیس بھی پیدا ہو سکتا ہے تو یہ سب جو ہے سائن سیمٹم جو ہیں وہ دیکھی جا سکیں بچے کے اندر جس کے وجہ سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے اس کو پیٹ کے کیڑوں کی بیماری ہے ڈسکرپشن اس کا یہ کہ اسکرس لمروکائیڈس اس کو کہا جاتا ہے جو کہ جس کے ایک جو ہے وہ سوائل میں ہوتے ہیں اور جو فیکل ہیمن فیکل میٹر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے اگری کلچر اس میں فرٹلائزر کے طور پر وہاں پر یہ ایک جو ہیں فرٹلائزر میں اس فرٹلائزیشن کے دوران سبزیوں پر اور دوسری چیزوں پر کنٹرمنیٹ کرنے کے بعد فوڈ کو کنٹرمنیٹ کر دیتے ہیں یہ کنٹرمنیٹڈ فوڈ یا ڈرنکس یا سوائل جو ہے اگر اس کو استعمال کیا جائے گا اس کے ذریعے یہ راؤنڈ ورم کے ایکس جو ہیں وہ پیٹ میں داخل ہو جاتے ہیں ان کا سائز جو ہے تقرین میل کا سائز جو نا سکس انچ سے ٹین انچ تک ہوتا ہے اور فی میل کا سائز جو ہے دس انچ سے فورٹین انچ تک ٹین ٹو فورٹین انچز ہوتا ہے تکریس اس کی جو نا ایک پینسل کے تکریس کے براور ہوتی ہے خاص طورفہ اس ایک سال سے دو سال تک زندہ رہ سکتا ہے مزید معلومات ہم آپ کو دوسرے حصے کے اندر آپ کو پچھائیں گے لیکن موت